حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب آپ مرض وفات میں تھے لوگ آپ کی آیادت کرنے کے لئے آنے لگے آیادت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ یعنی جو شخص تم میں سے کسی بیمار کی آیادت کرنے جائے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی پھلکی آیادت کرے بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے کیونکہ بعض اوقات مریض کو خلوت کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کی موجودگی میں وہ اپنا کام بے تکلفی سے انجام نہیں دے سکتا اس لئے مختصر آیادت کر کے چلے آؤ اور اس کو راحت پہنچاؤ تکلیف مت پہنچاؤ بہرحال حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے ایک صاحب آیادت کے لئے آ کر بیٹھ گئے اور ایسے جم کر بیٹھ گئے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے اور بہت سے لوگ آیادت کے لئے آتے گئے اور مختصر ملاقات کر کے جاتے رہے مگر وہ صاحب بیٹھے رہے نہ اٹھے اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ انتظار میں تھے کہ یہ صاحب چلے جائیں تو میں خلوت میں بے تکلفی سے اپنی ضروریات کے کچھ کام کر لوں مگر خود سے اس کو چلے جانے کے لئے بھی کہنا مناسب نہیں سمجھتے تھے جب کافی دیر گزر گئی اور وہ اللہ کا بندہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا یہ بیماری کی تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے ہی لیکن آیادت کرنے والوں نے الہدہ پریشان کرکا ہے کہ آیادت کے لئے آتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں آپ کا مقصد یہ تھا کہ شاید یہ میری بات سمجھ کر چلا جائے مگر وہ اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازہ دیں تو کمرے کا دروازہ بند کر دوں تاکہ کوئی دوسرا شخص آیادت کے لئے نہ آئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا ہاں بھائی بند کر دو مگر اندر سے بند کرنے کے بجائے باہر سے جا کر بند کر دو بہرحال بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا لیکن عام حالت میں حتہ الامقان یہ کوشش کی جائے کہ دوسرا آدمی یہ محسوس نہ کرے کہ مجھ سے اعراض برتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے